اور پھر جب وہ پاور میں آتی ہیں تو وہ اپنے زمانے کے ایک خلیفہ کو مروا دیتی ہیں یعنی تیسرے اہل سنت کے سیاسی خلیفہ جناب عثمان کے لیے حکم دیتی ہیں اختولو نافلہ فقط کفارہ کہ ایک کافر ہو گیا ہے بڑھا یہودی سے قتل کر دو نام رکھ دیا تھا ناصل اور یہاں پر ہم سوال کر سکتے ہیں کہ ہم جب گنتی کریں تو پہلے خلیفہ کون ہو گئے اہل سنت کے جناب عبو بکر دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے جناب عمر تیسرے خلیفہ کا نام کیا ہے تو یہاں پہ سوال کہیں کون سا نام بتائیں وہ جو ان کے ماباپ نے رکھا تھا یا وہ نام جو جناب عائشہ نے رکھا تھا بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جو حضرت عائشہ نے نام رکھا ہے وہ مقدم ہیں کیونکہ وہ عرفہ اور عالی ہے ام المؤمنین ہے مقام بلند ہے اور اہل سنت میں روایات ہیں خوزو شفر دینکم اور باز دکھائیے خوزو دینکم من حمیرہ کہ اپنا دین کہ ماذا رسول اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنا دین جو ہے حمیرہ سے لوگ بابا جب حضرت حمیرہ سے دین لینا ہے تو ہم نے یہ بھی ان سے لے لیا کہ انہوں نے ٹائٹل دیا تیسرے خلیفہ کو نعسل نونعین نعسلام نعسل نعسل کون تھا مدینہ میں لمبی ڈاڑی کا یہودی تھا اس سے شکل ملتی تھی ان کے تیسرے سیاسی خلیفہ کی اور جناب عائشہ فرماتی تھی کہ یہ نعسل ہے تو کہا جائے گا یہ نام زیادہ مناسب ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے ماں باپ سے زیادہ افضل جناب عائشہ ہیں اور جب دین ان سے لینا چاہیے تو نام بھی ان سے لینا چاہیے تیسرے خلیفہ